ساتھ مرلے کا ڈب سٹوری گھر شمالی محلہ کے ایریا میں گیس بجلی سیوریج تمام سکھولیات کے ساتھ گیس کا فلو سردی گرمی میں بہترین رہتا ہے اور شمالی محلہ کے اس ایریا میں ہے جہاں پر بارشوں کے بعد بھی پانی کی کوئی نکاسی کا کوئی کسی طرح کا مسئلہ پیش نہیں آتا گھر بہترین بناوا گھر کے کنسٹرکشن اے پلس اور ساتھ اسا جو ہے گھر کا جو نقشہ ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے تین بڑے بیڈرومز سٹور روم باتھروم اور سب سے بیسٹ جو ہے اس کا بڑا ایک ٹی وی لاؤنچ اور کار پورچ جو کہ آپ سپین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اوپر بھی مکمل سٹوری کا سٹرکچر بنا ہوا ہے فردہ اس کے ڈیٹیز میں آپ کو دیتا ہوں ریکمنڈیبل آپشن ہے کہ آپ کمز کم ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں لینا یا نہ لینا وہ بات کی بات ہے لیکن ایک دفعہ اس گھر کو ضرور دیکھیں کیونکہ گھر بڑا بہترین نقشہ کے لحاظ سے یہ تیار ہوا ہے گرین بیلڈ کے بلکل قریب ہے اور یہاں پر فلڈ کا کوئی کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے گرین بیلڈ بن چکا ہے ریور کے بلکل قریب اور بڑا پرسکون اور سیف ایریا میں جو گھر ہے تو کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھیں ویڈیو کو دیریشن تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن ریکمنڈ کروں گا کہ کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ کمپلیٹ گھر کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ میں اتنی محنت سے ویڈیو بنا سکتا ہوں تو آپ پلیز دس بارہ منٹ ٹائم نکال کے ایک دفعہ ویڈیو کو ضرور دیکھنے کے بعد مجھ سے کانٹیکٹ کیا کریں فردر ڈیٹیلز ویڈیو میں آپ چیک کر لیں بسم اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حیرے سے ہوں گے میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ٹی وی اس وقت میں موجود ہوں جہلم کے ایریا شمالی محلہ میں اور یہاں پر میں آج آپ کے لیے ایک سیون مرلے کا ایک بہت ہی بہترین کنسٹرکٹڈ گھر اور بڑا پیارا اس گھر کا نقشہ ہے وہ لے کر آیا ہوں ریکمنڈیبل آپشن اس لیے ہے کہ اس کو کم از کم آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے لینا ہو یا نہ لینا ہو وہ بات کی بات لیکن ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ کنسٹرکشن کے ٹپس بھی آپ کو ملیں گے اور ویسے بھی اگر آپ کے بجٹ میں آتا ہے تو میرے حال ہے ایک بیسٹ ایریاز میں یہ فال کرتا ہے یہ گھر میں آپ کو گھر کے ڈیٹیلز کی طرف بعد میں آتا ہوں پہلے لوکیشن اس کی گائیڈ کرنا مناسب سمجھوں گا یہاں سے جو لاسٹ والی گلی ہے یہاں سے آپ کو گرین بیلٹ دریا کا نظر آتا ہے اور گرین بیلٹ جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ جب سے بنا ہے اس ایریا کی سیفٹی پرپس کے والے سے بلکل بہترین ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر فلڈ ویرہ کا ایشو ختم ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر لاکھوں کروڑ روپیہ حرچہ کر کے گرین بیلٹ تعمیر کیا گیا ہے فولی ڈیویلپ ایریا ہے آپ جیسے کہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کارپٹ سٹریٹ ہے تمام طرح فیسیلٹیز ادھر اویلیبل ہے گیس کی سہولت ہے بجلی کی اور سیورج کا سسٹم نالیوں والا ہے پانی کی نکاسی بہترین ہے اور اس آدھ اس آدھ جو گیس ہے ادھر وہ سردیوں گرمیوں میں بہترین رہتی ہے بات کی جائے پانی کی فلو کی تو جیسے کہ شمالی محلہ کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بارشی پانی کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ آج کل مونسون کا سیزن چال رہا ہے تو یہاں پر پانی کے بھی کوئی ایسے ایچ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کہ میں نے ایبزرگ کیا اور جو کہ آپ بھی اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کل ہی رات کو بارش ہوئی ہے اور ابھی آپ دیکھیں یہ سٹریٹ بلکل صاف بلکل اوکے ہے یہ جو تھوڑا بہت پانی ہے یہ بس ان کا پائپ لیک ہے دروائیز یہاں پر پانی کی کوئی کسی طرح کی کوئی رکاوٹ یا پانی کھڑے ہونے کا کوئی ایشو نہیں ہے اور اس طرف سے جو ہے راستہ اس کو مین لنک کرتا ہے جو کہ شداب روڈ والا راستہ اس کو آتا ہے شداب روڈ کی بات کی جائے تو مین روڈ ہے وائیڈ روڈ ہے بڑی روڈز میں فال کرتی ہے ایزیلی یہ کنوینس ہے وہاں تک تو آگے سے آگے سولہ فٹ کا راستہ اس لوکیشن سے اس جگہ تک آ جاتا ہے شداب روڈ آپ کو بتا ہی ہے کہ وہاں سے بلکل ساتھ ہی سیول آئین ایریا آ جاتا ہے سیول آئین کے بھی یہ گھر قریب ہے اور ساتھ ہی آگے شندار چوک مین بزار یعنی یہ بزار کے ایریا میں ظاہر شمالی محلہ کا ایریا ہے تو آپ ڈیفینٹلی جانتے ہوں گے کہ یہ بلکل بزار کے ایریا میں یہ فال کرتا ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں گھر کے ڈیٹیلز سے تو گھر کا آپ اس وقت فرنڈ الیویشن دیکھ سکتے ہیں ایک سیون مرلے کا ایک ڈیفل سٹوری گھر ہے اوپر کی بات کی جائے تو اوپر جو ہے لینٹر ڈالاوہ ہے اپر سٹوری کا وہ میں آپ اوپر چل کے دکھاتا ہوں باقی کام اس میں وہ پینڈنگ ہے ڈیفل سٹوری ہے اور اس کی جو مین گیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانا گیٹ لگاوا ہے یہاں پر آپ کو نیو گیٹ جیسے کہ اور گیس کمیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انسٹالڈ ہے بجلی کے دو میٹرز اس میں انسٹالڈ ہے سٹارٹ کرتے ہیں گھر کے اندر سے اچھا مین ایک چیز آپ کو میں یہاں سے کلیر کرتا چلوں کہ جو اس کا پلنٹ ہے آپ کو جو اس وقت نظر آ رہا ہے یہ جو حصہ ہے گلی کا یہ باقی کی نسبت اوپر ہے اور یہاں سے بھی آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو رہا ہوگا اور باقی جو اس کی بنیادے ہیں اس کی بات کی جائے تو میرے حال ہے اپروکسی میٹلی کیونکہ اندرز نے خود بنایا تھا اس وقت اس کا پلنٹ انہوں نے کافی ہائٹ پر رکھا تھا تو اپروکسی میٹلی چھ فیٹ سے سات فیٹ کے راؤنڈ باورڈ اس کی بنیادے ہیں یعنی بنیادوں کے حوالے سے گھر میں کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے اور ماشاء اللہ سے کوئی دیوار سنگل دیوار پر بھی کہی پر بھی کوئی کرے بھی نہیں ہے تو چلتے ہیں گھر کے اندر جی جیسے کہ آپ کو بتایا کہ امیزنگ سٹرکچر ہے تو گھر کے اندر انٹر ہوتے ہی آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر آپ ایک نہیں دو نہیں ایون تین گھاڑیاں بھی اگر پارک کرنا چاہیں تو آپ پارک کر سکتے ہیں جو کہ اس گھر کا سب سے پلس پوائنٹ مجھے لگا اگر آپ کے پاس گھاڑی نہیں ہے تو گھاڑی کی جگہ آپ یہ سارا ایریا آپ کے میرے حال ہے کوئی سو کے قریب بھی مہمان آجے تو آپ اس ایریا کو غمی ہوشی کے لیے بہترین منیج کر پائیں گے ایک اور امپورٹن اور پلس پوائنٹ وہ یہ کہ اس کی جو ہائٹ ہے لینٹر کی وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے راؤنڈ جو ہے وہ تیرہ فیڈ کے قریب اس کی ہائٹ ہے لینٹر کی یوز گھروں میں جو نارملی دیکھنے کو مسائل آتے ہیں وہ اس گھر میں بالکل بھی نہیں ہے تو یہاں سے آپ اس کا ویو دیکھیں میں ویڈیو کو شارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں سامنے دو بیڈ رومز ہیں ٹی وی لاؤنچ ہے یہاں پر رائٹ سیٹ پر ایک بیڈ روم ہے جو کہ ایز ای ڈرائنگ روم بھی طور پر یوز ہو پائے گا تو اگین آپ کو میں کار پورچ دکھانا چاہتا ہوں کہ کار پورچ کے حوالے سے آپ کو بڑا بہترین یہاں پر نظام اویلیبل ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دو تین گاڑیاں اس میں ایزیلی پارک ہو سکتی ہیں یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے فرسٹ روم سے جو کہ بیسکلی ایک ڈرائنگ روم ہے بڑا بہترین سائز کا روم ہے جس کے اندر بڑا ایک فکس کبرٹ اویلیبل ہے اس گھر کے اندر فکس کبرٹ بھی لگے ہوئے ہیں آپ کو جیسے کہ سکرین پر نظر آرہا ہے نیچے جو ہے بہترین فینسی ٹائل ورک ہوا ہے دیواروں کے اوپر خوبصورت پیلنگ اویلیبل ہے یہاں پر وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ایک روم سے تمام تر سمان آپ کا ایزیلی آ جائے گا تو فرسٹ روم آپ کو دکھا دیا چلتے ہیں سیکنڈ روم میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے رومز کو پریارٹی نہیں دی انہوں نے کھلا ڈولا نظام جو اس کو کہتے ہیں اس کو پریارٹی دی ہے یعنی کہ بڑا کار پورچ بڑا حال اس چیز کو پریارٹی دی ہے تو سیکنڈ روم سے پہلے میں آپ کو باتھروم دکھا دوں تو یہ اس کا ٹی وی لاؤنج کے ساتھ اور دوسری طرف اس روم کے ساتھ اٹیچ باتھروم ہے اس میں سیمپل سیڈ کموڈ سیڈ اس کے علاوہ تمام تر جو ایک باتھروم سے ریلیٹڈ آئیٹمز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اویلیبل ہے بلو کنٹراز کے پاس اس میں ٹائل ورک ہوا ہے اس میں نلکا لگاوا ہے موٹر لگی بھی ہے اور یہاں پر بیسن سیٹ یعنی بڑا اچھا وائیڈ سیٹ اپ یہ یہاں پر اویلیبل ہے یہ اوپر جانے کے لئے سیٹ اپ اس کے طرف بات میں آتے ہیں تو فردر آگے آئیں تو یہاں پر یہ آپ کی سٹنگ کے لئے ایریا ٹی وی لاؤنج کا ایریا رائٹ سیٹ پر اوپن کچن ہے اور جو ڈائریکشن ہے کبلہ کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف کبلہ کی ڈائریکشن بان رہی ہے تو یہاں پر یہ کچن کچن سارے کا سارا الومونیم سے تیار ہوا ہے یعنی آپ کا لائف ٹائم کچن میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا اور اچھی کوالٹی ظاہری بات ہے آپ نے لئے بنایا گیا تو کچن کی کوالٹی میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہائٹ اوپر سے فل اوپن ہے جی تو فرسٹ کے بعد سیکنڈ روم کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں سیکنڈ روم ایون بگر سائز جو کہ فرسٹ آپ کو دکھایا یہاں سے آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہاں پر بھی فکس کبٹس بنے میں ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بھی ایل سی ڈی انہوں نے انسٹال کر رکھی ہے میڈیا وال اس سائیڈ پر آپ بنا سکتے ہیں نیچے سارے کا سارا ماربل ہے اور ایک روم سے ریلیٹڈ تمام تر سامان آپ ایزی لیدر مینج کر پائیں گے جیسے کہ انہوں نے بھی کیا ہوا ہے تھرڈ روم کی طرف چلتے ہیں سیکنڈ روم آپ کو دکھا دیا تھرڈ روم بالکل سامنے ہے جی اچھا اس کے ساتھ سٹور روم بھی ہے اور دوسرے والے روم کے ساتھ بھی جو کہ اٹیچ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تھرڈ روم سیم اگین جو ہے سارے کا سارا اس میں سیٹ اپ گرافی کا استعمال کا رکھا ہے فکس کبڑڈز نیچے ماربل اس کے ساتھ سٹور روم ہے سٹور روم کافی بڑے سائز کا ہے کہ آپ کو یہاں پر دو پیٹی سیٹ بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ایکسٹرا سامان گھر سے ریلیٹڈ تمام اس میں رکھا ہوا ہے اس طرف سے یہ سٹور اس روم کے ساتھ بھی اٹیچ کیا ہوا ہے یہاں سے آپ اوپر سے بھی دیکھیں کہ نیم چھتا جس کو کہتے ہیں وہ ڈال کر بہترین انہوں نے مینج کر رکھا ہے جی تو یہ تھا اس مکمل گھر کا ٹور جس کے اندر تین بڑے رومز ہیں بڑا سیٹ اپ ہے یہاں سے آپ اگین دیکھیں سب سے پلس اگین بتاؤں کارپورٹ جو سٹنگ کے لئے کیونکہ رومز میں تو رات کو ہی جانا ہوتا ہے تو سٹنگ کا ایریا سارا دن گیسٹ ویرہ آئے رہے تو وہ جو ہے سٹنگ کرنی ہوتی ہے ٹی وی لاؤنج ویرہ ایریا میں ہی تو کافی اس کا بڑا ایک وائیڈ ٹی وی لاؤنج کا ایریا اویلیبل ہے جیسے کہ آپ کو میں نے سارا اس کا ٹور کروا دیا ویڈیو کی ڈیریشن تھوڑی سے زیادہ ہو گئی ہے اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں لیکن گھر ایسا تھا جس کی بریفنگ دینی بڑی تو اوپر کی بات کی جائے تو فردر اوپر چلتے ہیں اوپر پورشن کی بات کی جائے تو اوپر بھی پورا کا پورا سیٹ اپ ہے بس تیار کرنے والا ہے اس کو آپ اگر ریڈی کر لیں تو یہ پہلے ممٹی آپ کو دکھات ہوئی ہے اس کا ممٹی ایریا کافی اچھا ایریا اور یہ ہے جی اس کا پر پورشن سیم ایسا ہی کافی بڑا اس میں ٹی وی لاؤنچ انہوں نے دیا ہے دو بیڈ رومز دیئے ہیں ایک بات روم دیا ہے اور سامنے اوپن ٹیرس انہوں نے دے رکھا ہے جو کے نیچے ڈرائنگ روم اور جو کار پورچ ہے اس کے اوپر ہے اس کے اوپر فردر اوپر لینٹر کا استعمال ہے اول انٹ سے تیار کردہ یہ پورے کا پورا اپر سیٹ اپ ہے اس کا تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ روم سے نو انچ کی دیواریں ہیں آپ کو جیسے کہ سکرین پر نظر آ رہی ہیں نیچے بھی پورا سیٹ اپ نو انچ کی دیواروں پر ہی تیار ہے فرسٹ بیڈ روم یہ اس کا سارا ٹی وی لاؤنچ ایریا ہوگا سامنے انہوں نے اوپن کچن کی جگہ دے رکھی ہے اگر کچن آپ کہیں اور منجز کر لیں تو یہاں پر پارٹیشن دے کر چار انچ کا ایک پردہ لگا کر اس کو آپ کر سکتے ہیں ایک روم کو بھی سیپرٹ کر سکتے ہیں ویسے یہاں پر انہوں نے کچن کی آئریا دے رکھا ہے سیکنڈ بیڈ روم اس کے اندر انہوں نے بڑی شلفیں ڈال کر یہاں پر اس کو منجز کر رکھا ہے اس کو سٹور ٹائپ بھی اور فکس کروڈ ٹائپ بھی اور یہ ہے جی اس روم کا سائز اوپر لائٹ نہ ہونے کے وجہ سے تھوڑا سا آپ کو کلیر شاید نظر نہ آرہا تو یہ ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک بڑے سائز کا باتھ روم اور منٹیلیشن کی جگہ تو یہ ہے اس کا اپر پورشن کا ٹور جہاں پر آپ کو لینٹر ڈالاوا ہے جس آپ نے باقی سیٹنگ اس کی کرنی ہے پلستر کرنا ہے بجلی ویرہ کی جو ہے وائرنگ ویرہ یعنی مین کام اوپر ہوا وا ہے سٹرکچر تیار ہے جس آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ سیون مرلا کمپلیٹ گھر کا ٹور کروا دی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی سیون مرلا دبل سٹوری گھر بہترین بناوا اس لوکیشن پر جہاں پر اس وقت سات لاکھ روپے پر مرلا پرابرٹی ریڈ چال رہا ہے اور ساتھ ساتھ بات کی جائے گھر کی تو کنسٹرکشن بہترین لینٹر کی ہائیڈ بہترین بڑے اچھے مینیج رومز اور جس کے اندر ٹوٹل جو ہے فکس کبڑڈز اویلیبل ہیں تو اس والے سے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لینس دے دی ایریا آپ کو گائیڈ کر دیا شمالی ملہ نیئر جو ہے ریور جو ہے گرین بیلٹ اور گرین بیلٹ بننے کے بعد کوئی فلڈ ویرہ کا بھی ایشو انشاءاللہ نہیں پیش آئے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے کمپلیٹ سمجھ آگئے ہوگی بڑا پیارا گھر ہے مجھے پرسنی طور پر بڑا لائک میں نے اس کو کیا کیونکہ اس کے اندر سٹنگ کے لیے بڑا اچھا ایریا انہوں نے مینج کر رکھا ہے تو بھی آ جاتے ہیں اس کی پرائس پر تو جو آنر اس گھر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سیون مرلہ ڈیو سٹوری شمالی مرلہ کے اس ایریا میں اس کی ڈیمانڈ ہے نائنٹی سیون لیک روپیز جی ستانوے لاک روپے اس کی ڈیمانڈ ہے کانٹیک نمبر سکرین پر ہے اس کے تھو آپ نے مجھ سے رابطہ کر لینا ہے فولی ڈیویلپ ایریا کے اندر بہترین لوکیشن پر یہ گھر اور شداب روڈ سے اس کو راستہ لنک کرتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی تو اس حوالے سے کانٹیک نمبر سکرین پر ہے اس ونیس پاسیبل آپ مجھ سے رابطہ کر لیں تاکہ آپ اس اچھے آپشن کو آویل کر سکے تو یہ تھا ہوج کا آپشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی تو آج تک لیے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ